اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں منظور امین تہلو میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں کے حوالے سے جگہ جگہ مجلس عزا کا نقاد کیا جارہا ہے بات کی جائے اسکردو کے نواہی گاؤں ستپارہ کی تو یہاں پر بھی مجلس عزا کا نقاد ہوگا اور بعد اس مجلس یہاں سے نہ صرف شبیح برامت ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جلوس عزا کی صورت میں یہاں سے اس امام بارگاہ سے جو کہ مرکزی امام بارگاہ ہے سکلڈرون کا وہاں سے جلوس نکلے گا اور نکلنے کے بعد یہ جائے گا قتلگاہ شریف تک اور قتلگاہ شریف سے پھر مقرر آسنوں سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا ستپارہ میں جو مجلس عزا ہے اس کی تاریخ تو کسی کو یاد نہیں مگر جو جلوس عزا ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں کے بزرگوں کے حساب سے اور سینہ در سینہ چلنے والی جو روایات ہیں ان کے حساب سے پچھلے چون سالوں سے یہ مجلس عزا منقید کی جارہی ہے اور جلوس برامت ہو رہا ہے اور اس جلوس کے اگر شروع جنہوں کی بات کی جائے تو عربعی نے امام حسین پر یہ جلوس برامت ہوا اور اس کی جو تعداد تھی ان جلوس عزا کی جو تعداد تھی وہ تقریباً چار تھی جو کہ اب گھٹتے ہوئے دو تک آ گئی ہے اور دو مرکزی جلوس یہاں سے نکلتے ہیں جو کی مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں پر موجود خطلگاہ شریف میں وہاں پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد وہاں پر عربعین کے حوالے سے اور آشورہ محرم کے حوالے سے یہاں پر مجلس برپا ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے اسی مقرر راستے پر واپس یہاں اس امام بارگاہ مرکزی امام بارگاہ پر پہنچتے ہیں اگر آبادی کی بات کی جائے تو سو فیصد جو آبادی ہے وہ شینہ زبان بولنے والوں کی ہے مگر جو مجلس یہاں برپا ہوتی ہے جو محافل یہاں برپا ہوتی ہیں بلتی زبان میں ہوتی ہیں اور مرسیہ سے لے کر نوحخوانی اور بعض اوقات مسائب کی بھی جو بیانیاں ہوتا ہے وہ بھی بلتی زبان میں ہی ہوتا ہے چونکہ اس کردوس شہر سے متصل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بلتی زبان کی جو رائج ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مجلسوں کے حوالے سے اگر عمومی طور پر بات کی جائے تو یہاں پر مجلسیں پانچ محلوں میں پانچ مختلف امام بارگاہوں میں مختلف اوقات میں یہاں پر مجلسیں برپا ہوتی ہیں اور بانیاں نے مجلس کی بات کی جائے یا پھر جن لوگوں نے مجلس کا آغاز کیا ان میں اخن محمد میر اور اخن روزی کے نام سے یہاں پر یہ جو بزرگ شخصیاتی جو رہلت کر گئی ہیں ان کا نام سر فیرست آتا ہے اور اس کے بعد اس مرکزی اگر امام بارگاہ میں مجلس عزا اور جلوس کی بات کی جائے شیخ غلام محمد صدپارہ کی شخصیت قابل ذکر ہے جنہوں نے اس مرکزی جو جلوس عزا اور مرکزی مجلس کی بنیاد رکھی اور تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور کچھ بزرگوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ مجلس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یا پھر یہاں پر جو اہل بیت علیہ السلام سے ان کی عقیدت ہے وہ کس حد تک ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکزہ حدیث فرماتے ہیں کہ انہ لقتل حسین حرارتاً بے شک حسین کی جو شہادت کی محبت ہر مؤمن کے دل میں کسی حرارت ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈ نہ ہونے والی ہے اسی سلسلے کی کڑی میں صدپارہ ویلی کے اندر بھی یا جا مجالس حسینی کا سلسلہ خصوصاً یہ جلوس کا جو سلسلہ خصوصاً یہ جو مجالس کا جو اجتماعی جو مجالس کا سلسلہ چون سالوں سے جاری وہ ساری ہے ان چون سالوں کے اندر مختلف علماء اکرام کو لاکر صدپارہ کے اندر مجالس کرتے ہیں اور جلوس عذابی پہلے یقیناً پہلے یہاں پہ بہت ساری آبادی تھی پانچ گاؤں کے لوگ بہت سارے تھے جس کی وجہ سے چار پانچ جلوس دستے ہوا کرتے تھے لیکن بہت سارے لوگوں کے صدپارہ سے منتقل ہونے کے بعد اس وقت دو دستے ابھی بھی موجود ہیں تو الحمدللہ یہ جو دستے جو دو دستے ہیں مختلف ویلیز کے ہیں یہاں ابھی فی الحال چار گاؤں موجود ہیں اس میں بڑا گاؤں ہیں سکل گروہ ہیں ڈاری ہے اور میلپن یہ چار گاؤں کے لوگ یہاں پہ جمع ہو کے ازاداری کرتے ہیں تو الحمدللہ آج بھی اس عربائین حسینی کے جو مجلس انتہائی شاندار اور انتہائی پرجوش انداز میں جلوس اعضاء یہاں سے برامت ہو گئے ہیں مجلس ختم ہوئے ہیں تو یہ جلوس یہاں سے جائے گا قتلگاہ شریف پہ قتلگاہ شریف پہ مسائب اور مجالس ہونے کے بعد واپس آکے یہیں اسی امام بارگاہ کے اندر اختتام ہوگا تو اس طرح الحمدللہ صدپارہ کے مومنین بھی بلتستان کے دیگر ویلیز کے لوگوں سے بڑھ چڑھ کے اس سے بھی بڑھ کے آگے جو ہے الحمدللہ مجالس حسینی بپاک کرنے میں الحمدللہ آگے آگے ہیں تو یقیناً یہ جو یہاں پہ مجالس کا جو سلسلہ ہے میرے خود یہاں صدپارہ کے اندر چار پانچ سال ہوگئے میں ازا امام جمعہ صدپارہ کے اندر خدمت کر رہا ہوں تو یہاں پہ مکمل مجالس مرسیہ نوحے اور مسائب ہر چیز بلتی زبان میں ہوا کرتی ہے تو یقیناً یہ بھی ایک چونکہ یہاں سے کنوٹ ہو گئے اس کردو تو اس کردو کے اندر مختلف بلتی کمیونٹی کے ساتھ گل مل جننے کی وجہ سے جو ہے آج تمام صدپارہ کے مومنین بھی بلتی بول لیتے ہیں اور ان کے مجالس کا جو سلسلہ ہے وہ پورا بلتی میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاداری کا سلسلہ کب سے شروع ہے یہ تو ہمارے بزرگ جو ہے ساتھ پارہ میں جو ازاداری شروع ہے وہ ہمارے بزرگ ہی بتا سکتے ہیں ہمیں تو پاتا نہیں کب سے یہ شروع ہوا ہے لیکن اہل بیت کا محبت اور انہی کا عقیدت سے جو ہے ہم لوگ الحمدللہ ان پہاڑوں میں جب میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں علم اباس امام مسئلہ علیہ السلام ہم لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ پارہ کے چالیس سے اوپر جو ہے نوجوانوں میں جو ہے ہر ایک جو پہاڑ ہے کیٹو ہو گیا ایوریس ہو گیا نانگا پربت ہو گیا ہر ایک جو چودہ مونٹین ہے اس میں سے کئی پہاڑوں میں جو ہے ہمارے ساتھ پارہ کے نوجوانوں نے جو ہے علم اباس لے رہا ہے اور میں بھی اسی ازاداری کی سلسلے میں الحمدللہ نواخوانی بھی کرتا ہوں اور علم اباس بھی الحمدللہ جو چار پیک میں نے سمیٹ کیا ہے جس میں کیٹو براڑ پی گشہ برمتو اور نانگا پربت شامل ہے ان میں علم اباس لہرانے میں اللہ تعالی نے مجھے جو ہے نصیب کی ہے مجھے کتی کا تھرمہ گائیں ساتھ پرینوز باتسرہ چودے والا شہر محمد رہو شہر محمد داؤں خواہدے شہر محمد داؤں ماتی شہر محمد داؤں کا تمام محمد شہر محمد داؤں کا تمام احمالی داؤں دو گاما اونسے دیگا اللہ علبہو شہر محمد داؤں موسیقی